ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 628 ہجری میں مصر میں موجود دنیا کی قدیم ترین سینج کیترین خانقہ کے ایک عیسائی مذہبی وقت سے کیا جو اس وقت ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تھا اور اپنے تحفزات کی درخواست کی تھی جسے منظور کرتے ہوئے ایک مہائدہ کیا گیا جسے تا قیامت تک کے لیے قرار دیا گیا اور مسلمانوں کو ہدایت کی گئی تھی کہ قیامت کے دن تک کوئی بھی اس مہائدے کی نافرمانی نہیں کرے گا تاریخ میں یہ مہائدہ سینٹ کے اپریم سے اہد اور جبل سینہ کے راہبوں سے حضرت محمد مصرفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میساق کے نام سے مشہور ہیں تیسز عزیز رعید خوصہ نے اس پورے مہائدے کو اپنے فیصلے میں نقل کیا ہے اس تاریخی مہائدے میں لکھا ہے کہ یہ محمد ابن عبداللہ کی جانب سے دور اور نزدیک بسنے والے وہ افراد جنہوں نے عیسائی مذہب اختیار کیا ہے ان کے لیے پیغام ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں حقیقت میں خدمتگار میرے مددگار اور میرے پیروکار ان کا دفع کریں گے کیونکہ عیسائی میرے شہری ہیں اور خدا کی قسم میں ہر اس عمل کے خلاف ہوں جو انہیں نا خوش کرے گا ان پر کوئی پابندی نہیں نہ ہی ان کے انصاف کرنے والوں کو عہدوں سے ہٹایا جائے گا اور نہ ہی ان کے راہبوں کو ان کی خانقاہوں سے الگ کیا جائے گا کسی کو بھی ان کے گھروں کو تباہ کرنے نقصان پوچھانے اور وہاں سے کچھ اٹھا کر مسلمانوں کے گھر لے جانے کی جانت نہیں ہوگی جو کوئی ان میں سے کچھ لے کر جائے گا وہ اللہ سے معایدہ شکنی کرے گا اور اس کے پیغمبر کی نافرمانی کرے گا در حقیقت وہ میرے دوست ہیں اور ہر وہ شخص جو ان سے نفرت کرتا ہے ان سے تحفظ کے لیے ان کے ہمرا میرا مساق ہے اس تاریخی معایدے میں مدید لکھا ہے کہ کوئی بھی ان کو نقل مکانی پر مجبور نہیں کرے گا اور نہ ہی ان پر جنگ لڑنے کے لیے دباؤ ڈالے گا مسلمان ان کے لیے لڑیں گے اگر کوئی عیسائی خاتون کسی مسلمان سے شادی کرتی ہے تو ایسا اس خاتون کی مرضی کے بغیر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو عبادت کے لیے چرچ جانے سے نہیں روکا جائے گا ان کے چرچ کی عزت کی جائے گی ان کو نہ تو کبھی بھی عبادت گاہوں کی مرمت سے روکا جائے گا اور نہ ہی ان کے مقدس مہائدوں سے مسلمانوں میں سے کوئی بھی قیامت کے دن تک اس نیساق سے نافرمانی نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہائدے میں واضح کر دیا ہے کہ یہ مہائدہ قیامت تک ہے اور مسلمان ہر حال میں عیسائیوں سے کیے گئے مہائدے کی پاسداری کریں گے جیسے آسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فاصلے میں اس مہائدے سے متعلق لکھا ہے کہ متقسمتی سے زیر نظر مقدمے میں ناموس رسالت کے مقدس نظریے کو استعمال کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عیسائی فرقے سے تعلق رکھنے والوں سے کیے گئے مہائدے کی پاسداری نہیں کی گئی جسے آسلے سے بغورا ہے جسے آسلے سے بغورا ہے